ایک عبادت قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا ہے جیسے ہی قربانی کا مہینہ قریب آتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا نہیں یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک فیملی کا شمار کس پر یا اطلاق کس پر ہوتا ہے ایک فیملی میں چاہے جتنے لوگ ہوں اگر وہ ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ ان کا لیندین ہے حساب کتاب ہے معاملہ پورا ہے ایک چولہ جلتا ہے تو سارے لوگ ایک فیملی میں شمار ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں اگر گھر کا سرپرست ایک قربانی کرتا ہے تو پورے لوگوں کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی ہے ہاں اگر بچے الگ کما رہے ہیں الگ ان کا حساب کتاب ہے الگ لیندین ہے الگ چولہ جلہا ہے الگ رہائش ہے تو ایسی صورت میں سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑے گی اگر ایک ساتھ میں ہے اگرچہ بچے بھی کما رہے ہوں باپ بھی کما رہا ہو تو ایسی صورت میں باپ کی طرف سے یا سرپرست کی طرف سے ایک قربانی پورے گھر والوں کو یہ کافی ہو جائے گی مشہور تابعی عطا بن یسار حضرت ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی تو ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ایک آدمی ایک بکری قربان کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے خود کھاتے تھے وہ لوگ اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے یعنی ایک شخص ایک بکری زبا کرتا اپنے طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے اور خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے کہتے ہیں کہ یہاں تک کی لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیئے کہ ہمارے پاس اتنی قربانیاں ہیں صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کہ حضرت ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا بن عصار سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی تھی یہ روایت ہی ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر فیملی ایک ہے چاہے سارے لوگ اس میں کمارے ہیں اس سے کوئی لیندن نہیں ہے وہ ایک قربانی سب کے طرف سے کافی ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے دو کرے تین کرے یہ دوسری بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گی یا نہیں چونکہ بہت سارے لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے چار بچے ہیں سب سے بڑا بچہ جو ہے جس کی دس سال عمر ہے یا بارہ سال عمر ہے کیا ہماری لئے ایک قربانی کافی یا ہم سب کی طرف سے قربانی کریں گے تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ ایک خاندان کی طرف سے گھر کا سرپرست ایک جانور کی قربانی دے دیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی اور دیگر عبادتیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے اندر تقویٰ اور اخلاص کو پیدا کرے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ